السلام علیکم پیارے دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امیدہ خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمیر پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سولر سسٹم یا پھر یو پی ایس کے لیے بیٹری خریدتے وقت کی جانے والی ایک بہت بڑی غلطی کے بارے میں اور بتاؤں گا آپ کو دکانداروں کے ایک بہت بڑے فراڈ کے بارے میں کہ جس کا شکار آج کل بہت سی عوام جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک دوست کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں اس کی اوپر ویڈیو بنای جائے تو چینل کو سبسکرائب کروانے اور ویڈیو کو لائک کروانے والی کہانیوں سے بچتے ہوئے بلکل میں ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ کام کی بات پہ آتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جب بیٹری میں تیزاب ڈال دیا جاتا ہے ایسٹ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بیٹری کی جو وارنٹی ہے وہ شروع ہوتی ہے جو کہ بلکل سرہ سر جو ہے وہ جھوٹ ہے ہر کمپنی کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے اور میکسیمم کمپنیوں کی پالیسی کے مطابق بیٹری کی جب منفیکچرنگ ڈیٹ جل جاتی ہے یعنی کہ جب بیٹری جو ہے وہ پروڈکشن ہاؤس سے تیار ہو کے باہر نکلتی ہے بیٹری تیار ہو جاتی ہے بن جاتی ہے تو اس کے فوراں بعد ہی اس کی جو لائف ہے وہ شروع ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اگر کسی بیٹری کی جو وارنٹی ہے وہ ایک سال ہے اور وہ بیٹری ایک سال تک بغیر تیزاب ڈالے ہی کسی گودام میں یا پھر کسی بھی جگہ پہ غیر استعمال شدہ حالت میں پڑی رہتی ہے اور ایک سال بعد اگر آپ اس کو وارنٹی کلیم کروانے کیلئے لے کے جاتے ہیں یا اس کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کی وہ وارنٹی ویلڈ نہیں ہوگی کیونکہ وہ بیٹری اپنی عمر ایک سال پوری کر چکی ہے تو دوستو سب سے پہلی بات کہ جب بھی آپ نے بیٹری پرچیز کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی منفیکچرنگ ڈیٹ جو ہے وہ پڑھ لینی ہے کہ کہیں آپ جس تاریخ کو بیٹری خرید رہے ہیں اس کی منفیکچرنگ ڈیٹ اس سے کوئی پانچ مینے یا چھ مینے پرانی تو نہیں ہے کہیں آپ بہت زیادہ پرانی بیٹری نئے ریٹ کے اوپر خریدنے تو نہیں جا رہے تو دوستو بیٹری کی جو منفیکچرنگ ڈیٹ ہوتی ہے وہ بیٹری کے اوپر تین جگہوں کے اوپر لکھی ہوتی ہے جن میں سے ایک تو ہر بندہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے لیکن دو جگہوں پہ اس طرح سے لکھی ہوتی ہے کہ ہر ایک عام بندہ اس کو جو ہے وہ ڈیکوڈ نہیں کر پاتا اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہے بیٹری کا ڈبا یعنی کہ اس باکس میں اس پیکنگ میں یہ بیٹری آئی ہے ایک تو اس ڈبے کی اوپر یہ سٹکر لگا ہوتا ہے جو کہ بڑے پیار سے یہ اتر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ سٹکر لگا ہوا ہے اور اس کی اوپر یہ بیٹری کی منفیکچرنگ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے جو کہ ہے نو جنوری دو ہزار بیس یعنی کہ نو جنوری دو ہزار بیس کو یہ بیٹری جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اب اس سٹکر کو تو ہر کوئی پڑ سکتا ہے لیکن ادھر سے لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سٹکر کو یا تو اتار دیتے ہیں یا پھر پانی والے ہاتھوں کے ذریعے اس کی یہ جو اوپر ڈیٹ لکھی ہے اس کو مٹا دیتے ہیں تاکہ بندہ پڑ ہی نہ سکے کہ بیٹری پرانی ہے تو آپ نے سب سے پہلے بیٹری کی اوپر لگا ہوا سٹکر چیک کرنا ہے اور اگر وہ سٹکر آپ کو نہ ملے تو پھر آپ نے دوستو اٹھا لینا ہے بیٹری کا وارنٹی کارڈ جیسا کہ دوستو یہ ایک بیٹری آپ کے سامنے فنیکس کی ٹی ایکس اٹھارہ سو دوستو تیس امپیر آر کی یہ بیٹری ہے اس کا آپ نے دیکھ لینا ہے سب سے پہلے گارنٹی کارڈ تو جیسے آپ اس کے گارنٹی کارڈ کو کھولیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اس طرح کا نا عجیب سا کورڈ دکھائی دے گا یہ جیسے دیکھیں لکھا ہوا ہے جے آئی جے اے بی جے اور سیم یہی کورڈ دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری کے اوپر بھی پنچ کر کے لکھا گیا ہوتا ہے یہ جیسے دیکھیں لکھا ہوا ہے جے آئی جے اے اور بی جے تو یہ جو اس کا کورڈ ہے دوستو یہ بالکل جو ہے وہ بیٹری کے ٹاپ کے اوپر اس طرح سے جو ہے وہ ہر بیٹری کی اوپر پنچ کر کے لکھا جاتا ہے تو یہاں سے بھی آپ نے پڑھ لینا ہے تو اب یہ جو کوڈ ہے دوستو یہ بیسیکلی اس بیٹری کی منفیکچرنگ ڈیٹ ہے لیکن یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے انگلیش آلفابیٹس کی فارم میں اور اس کو پڑھنے کا اس کو ڈی کوڈ کرنے کا طریقہ دوستو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے دیکھیں یہ ایک آپ کے سامنے نا ٹیبل شو ہو رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ انگلیش کے اندر ٹوٹل آلفابیٹس ہوتے ہیں 26 اور ان 26 آلفابیٹس کی اگر آپ نمبرنگ کریں یعنی کہ دیکھیں کہ کون سا آلفابیٹ کتنے نمبر پہ آتا ہے جیسے اے جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے بی دوسرے پہ ہے سی تیسرے پہ ہے ڈی چوتھے پہ اسی طرح ای 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 اور جے تک ٹوٹل یہ نمبرنگ جو ہے وہ بیٹری کی منفیکچرنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور جے کے لیے جو نمبر استعمال کی جاتا ہے وہ زیرو ہے یعنی کہ اے سے لے کر جے تک ٹوٹل نمبر جو ہے وہ ون سے لے کر زیرو تک یہ دس نمبر کاؤنٹ کی جاتے ہیں تو اب دوستو آپ نے اس منفیکچرنگ ڈیٹ کو اس کوڈ کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا آلفابیٹ انگلیش میں کون سے نمبر پہ آتا ہے سیم اسی چیز کو اردو میں جو ہے وہ شاید آپ کو پتا ہو علم العداد یا عروف عبجد بھی کہا جاتا ہے تو یہ وہی چیز ہے لیکن انگلیش میں ہے تو جے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیبل کے اندر کے کون سا نمبر ہے جے کا زیرو اسی طرح جے کے بعد آئی لکھا ہوا ہے تو آئی کا مطلب ہے نائن یعنی کہ آئی کا نمبر نوہ ہوتا ہے انگلیش میں تو جے آئی کا مطلب ہو گیا دوستو زیرو نائن یعنی کہ یہ تاریخ ہے نو تاریخ سینٹر والا جو ہوتا ہے یہ مہینہ ہوتا ہے تو جے اسی طرح سے ہو گیا زیرو اور اے جو ہے یہ پہلے نمبر پہ ہے یعنی کہ اے کا مطلب ون تو یہ جے آئی کا مطلب ہو گیا زیرو نو اور مہینہ ہو گیا زیرو ون یعنی کہ جنوری اور اسی طرح سے یہ جو آخری دو ڈیجٹ ہوتے ہیں یہ سال کو شو کرتے ہیں کہ سن کون سا ہے تو اسی طرح سے دیکھیں بی جو ہے یہ دوسرا نمبر پہ آتا ہے تو بی کا مطلب دو ہو گیا اور جے کا مطلب پھر سے زیرو اس کا مطلب ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے نو جنوری دو ہزار بیس بلکل وہی ڈیٹ جو میں نے آپ کو دکھائی کہ بیٹری کے ڈبے کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے نو جنوری دو ہزار بیس اور سیم وہی چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیٹری کی ڈائی کے اوپر بھی جو ہے وہ پنچ کی گئی ہے لیکن جن دکنداروں نے جو ہے وہ کام ڈالنا ہوتا ہے اس طرح کا تو وہ جو اس کے اوپر جو سٹکر لگا ہے وہاں سے مٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ والی جو ڈیٹ ہے اس کو عام بندہ پڑھ نہیں سکتا اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بہت پرانے سٹاک میں پڑھی بھی کوئی بیٹری پانچ یا چھے مینے پرانی جو ہے وہ آپ کو بیچ دیتے ہیں نئے ریٹ کے اوپر اب جیسے دیکھیں یہ تاریخ فروخت یہ نیچے پڑھنے لکھا ہوا ہے یکم جون دو ہزار بیس اور اوپر کیا منفیکچرنگ کب کی ہے نو جنوری دو ہزار بیس یعنی کہ پانچ مہینے پرانی بیٹری جو ہے یہ سیل کی گئی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے جو میں بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بیٹری کی فونیکس ٹی ایک سٹھارہ سو کی ٹوٹل گارنٹی ہے ایک سال جس میں سے پانچ مہینے گزر چکے ہیں اب پیچھے اس کی جو وارنٹی رہ گئی ہے وہ ٹوٹل سات ماہ ہے تو اب اگر آٹھ ماہ بعد اس بیٹری میں کوئی پرابلم آتی ہے اور کوئی بندہ اس کو لے کے جاتا ہے شاپ کے اوپر تو وہ بیٹری اپنی وارنٹی کی لائف پوری کر چکی ہوگی ایک مہینہ اوپر ہو چکا ہوگا تو اس لیے دوستو آپ نے جب بھی بیٹری پرچیز کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے میچ کرنی ہے وہ ڈیٹ جو ڈبے کے اوپر لکھی ہوئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈبا اوپر اور ہو اور بیٹری اندر اور ہو آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے یہ تینوں ڈیٹ کو میچ کرنا ہے آپ اس میں ٹیلی کرنا ہے اور یہ بھی چیک کرنا ہے کہ جس ڈیٹ کو آپ وہ بیٹری پرچیز کر رہے ہیں کیا وہ ڈیٹ اس ڈیٹ کے آس پاس ہے یا نہیں اگر تو وہ اس کے تقریباً ڈیٹ یا دو مینے کے آس پاس ہے یا ڈائی مینے تک بھی ہے تو آپ جو ہے وہ بیٹری پرچیز کر لیں لیکن اگر بہت زیادہ فرق ہے جیسے کہ بیٹری کی منفیکچرنگ پانچ مینے یا چھ مینے پرانی ہے تو پھر آپ اس بیٹری کو جو ہے وہ نہ پرچیز کریں آپ کسی دوسری بیٹری کو دیکھ لیں تو میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے کام آئی ہوگی اور آپ کو بیٹری کی منفیکچرنگ ڈیٹ ڈیکوڈ کرنے کا طریقہ سمجھ آگیا ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کی الیکٹریکل سے ریلیٹڈ آئندہ بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل AJ Electric کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا رکھے گا بہت سا خیال خدا حافظ